السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ صلی اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسن اور حسین کدر ہیں تو جناب سیدہ کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے کافی دیر سے گھر سے غائب ہیں بتا کے نہیں گئے نامعلوم کہ کہاں گئے ہیں آقا علیہ السلام نے ابھی پوچھ کے بیٹھے ہی تھے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اللہ کا فرشتہ فرشتوں کا سردار جناب جبریل اللہ علیہ السلام تشریف لائے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فلاں باغ میں آرام فرما رہے ہیں اور اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ دونوں شہزادوں کی حفاظت پر معمور رہے تو وہ فرشتہ حضرت امام حسن حسین کی حفاظت کے لیے معمور ہے آقا علیہ السلام جبریل امین کی نشاندہی پہ جب اس باغ کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں اس حال میں کہ اس فرشتے نے اپنا ایک پر ان دونوں کے نیچے بچھایا ہوا ہے اور دوسرے پر کے ساتھ ان کے اوپر سایا کیا ہوا ہے تو آقا کے غلاموں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں جن شہزادوں کی ڈیوٹیاں اور جن شہزادوں کی حفاظت پر معمور اللہ کے فرشتے ہوں اور جن کے جھولے اللہ کے فرشتے آکے جھولائیں اور جن کے کپڑے جنت سے سل کے آئیں انس عظیم ہستیوں کا مقابلہ تم یزید پلیت سے کرنا چاہتے ہو یہ سرہ سر نائنصافی ہے یہ مسلمانوں کی بے حصی ہے ارے حضرت امام حسن اور حسین کو نبیوں کے سلطان نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے تو تم اس کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہو ان ہستیوں کے مقابلے میں یزید کو لاتے ہو یہ تمہاری بے حصی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے اپنے آپ کو بہتر کرو دین کا خادم بناو جن کے گھر پہ اللہ کا قرآن آزل ہوتا تھا جو میرے آقا علیہ السلام کے سینے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے اور جن کو چلنا نبیوں کے سلطان نے سکھایا جن کو بولنا آقا علیہ السلام نے سکھایا ان ہستیوں کا مقابلہ اس یزید لانتی شرابی جہنوی سے کرتے ہو جو جنابے والا ماں اور بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا جو مسلمانوں کا قتلے عام کرنے والا تھا جو خاندان نبوت کے چراغوں کو گل کرنے والا تھا مسلمانوں ہوش کے ناخن لو سمجھو ان پاک ہستیوں کے مقام کو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ اللہ کا کہر اور غضب نازل ہو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین